اسلام علیکم ایوریون ہوپولی آپ سب حیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹک ٹاک ہوں فرینڈز آج میں آپ کے لیے بڑی ہی سپیشل ریسپی لے کر آ رہی ہوں میں بنا رہی ہوں مٹن پائے جو کہ ہر گھر میں بڑے ہی شوک سے کھائے جاتے ہیں تو آج اسی کی ریسپی بناتے ہیں بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیں بھی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ ہی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے انیلاس ڈائننگ کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں فرینڈز جب بھی پائے بنایا جاتے ہیں تو تین چار باتوں کا حیال رکھا جاتا ہے ایک تو یہ کہ پائے اچھی طرح سے گلے ہوں اور دوسرا یہ کہ پائے گھلنے نہیں چاہیے ہمیں پائے ثابت نظر آنا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ اس کی اچھی طرح سے یخنی اس کی جو شیرینی ہے وہ نکلنی چاہیے اور چوتھی بات اس طرح سے ہے کہ اس کے اوپر تری بھی ہونی چاہیے اس کی لک اچھی آنی چاہیے اور اس کے علاوہ جب پائے کھائے جائیں تو ہاتھ بھی چپکنے چاہیے اور پائے میں سے سمیل بھی نہیں آنی چاہیے تو سبھی باتوں کا حیاء لکھیں گے اور بڑے زبردستے سپیشل سے آج پائے بننے والے ہیں تو چلیں پھر ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پائے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے پائے لے لیے ہیں دو بکروں کے یہ پائے ہیں یعنی کہ آٹھ پائے ہیں جو آج ہم بنائیں گے فرینڈز یہ اچھی طرح سے ساف کیے ہوئے اور دھولے ہوئے پائے ہیں میں پریشر ککر میں ان کو بناوں گی تو میں نے پریشر ککر کے اندر ہاف کپ آئل کا شامل کیا ہے اور جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو ہم اس کے اندر یہ ثابت کھرے مسائلے ڈال دیں گے اس میں دارچین یکیسٹک ہے کالی والی ثابت مچے ہیں لونگ ہے اور جی موٹی والی کالی الائچی ہے گرین الائچی ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک تیز پتہ بھی اس میں شامل کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر پیاس شامل کر رہی ہوں یہ میں نے پانچ پیاس لیے تھے میڈیم سائز کے ان کو کٹ کر کے شامل کیا ہے کوشش کیجئے گا پیاس آپ بڑی کٹ کیجئے گا اور جیسے ہی پیاس گولڈن ہوئے ہے تو میں نے اس کے اندر گریٹ کیا وہ لہسن شامل کر دیا ہے یہ جو پوری ایک لہسن کی گٹھی ہوتی ہے وہ پوری میں نے چھل کر اور اس کو گریٹ کر کے شامل کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ون ٹی سپون گریٹ کیا وہ ادرک کو شامل کر دیا ہے اور یہاں پر ہم لہسن اور ادرک ایک پیالی دہی شامل کر رہی ہوں دہی کو اچھی طرح سے آپ نے پہلے پھینٹ لینا ہے اور جب بھی دہی شامل کریں سیم بلکل ہلکا کر لیا کریں کیونکہ پھٹکیاں سی بھان جاتی ہیں تو دہی شامل کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر کچھ مسالے آٹ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی بل سپون سے تھوڑا سا کم میں نے اس کے اندر نمک شامل کیا ہے ون ٹی سپون ہم اس کے اندر کچھ مسالے آٹ کر رہی ہوں اندر لال مش کا پاورڈر آٹ کریں گے ون ٹی سپون ہلزی پاورڈر آٹ کر دیا ہے اور یہ ون ٹی سپون میں نے اس کے در دھنیا پاورڈر آٹ کیا ہے اس کے علاوہ میں اس کے اندر ون ٹی سپون پایا مسالہ آٹ کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہیے تو ڈالنے اگر ہو تو اور اگر نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑی سی خوشبو اچھی سی آ جاتی ہے تو چلیں سارے مسالوں کو بھوننے کے بعد اب میں اس کے اندر پائے شامل کر رہی ہوں تو سارے پائے میں اس طرح سے ایک ایک کر کے پیشے کو گھڑ کے اندر سیٹ کر دوں گی فرینڈز یہ پائے میں نے گھر پر ہی ساف کیے تھے اور پھر میں نے ان کو تروایا نہیں تھا اس طرح سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ گھلتے نہیں ہیں لیکن آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ تروا چاہتے ہیں تو آپ بزار سے تروا بھی سکتے ہیں تو اب اس کے اندر پانی شامل کر رہی ہوں میں پانچ گلاس پانی ڈالنے کے بعد اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور تقریباً میں 35 منٹس کے لئے ان کو ٹائم دوں گی اگر آپ لوگ بھی گھر پر پائے ساف کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو پائے ساف کرنے کا توڑنے کا اور دھونے کا میتھرڈ نہیں پتا تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ میری وہ ویڈیو دیکھنا چاہے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر 35 منٹس کے بعد میں نے ساری سٹیم نکال دی تھی پائے ہمارے گل چکے ہیں میں نے پانچ منٹ کے لئے ان کو بھون بھی لیا ہے اور اب میں نے اس کے اندر اتنا پانی شامل کیا ہے جتنا پتلا ہم نے شوربہ رکھنا ہے پانی ڈالنے کے بعد بلکل ہلکی آنچ کے اوپر 10 منٹس کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں اس طرح سے اس کے اندر اور اس کی یہنی اور بھی اچھی نکل کے آتی ہے اور یہ شوربہ تھوڑا سا گارہ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹی بھی زیادہ ہو جاتا ہے چلیں جی یہاں پر ان کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور اب بھی ہماری جو ریسپی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی بھی کچھ باقی ہے اب میں یہاں پر بڑا ہی سپیشل ترکہ تیار کروں گی تاکہ سالن کے اوپر تڑی آئے اور اس کی لک بڑی اچھی لگے تو پین کے اندر میں نے ہاف کپ آئل کا شامل کیا ہے ہاف ٹیسپون زیرا اور دو تین گولولی سابس مرچیں اور ون ٹیسپون میں نے کشمیری لال مرچ شامل کی ہے اور یہ ترکہ لا کرنا آپ نے جس میں بھی آپ اس کو سرپ کر رہنا اس میں لگا دینا ہے تاکہ سرونگ کے وقت اس کی لک بڑی ہی سپیشل آئے اور تھوڑا سا اس کے اوپر ہم ادرک اور تھوڑا سا سبس دھنیا سپرنکل کر دیں گے اور جی تھوڑا سا آپ نے یہاں پڑنا گرم مسالہ پاورڈر جو ہے نا وہ اس کو پر سپرنکل کر دینا ہے اور یہ دیکھیں جی پائے کتنے زبردست ریڈی ہوئے ہیں ان کی لک چیک کریں تری بھی آئی ہوئی ہے اور گلے بھی ہوئے ہیں سمیل بھی ان کے اندر بلکل نہیں ہے یہ دیکھیں جہاں سے بھی آپ اسے توڑیں گے نا بڑے آرام سے یہ ٹوٹیں گے اور ملائی کی طرح موں میں جاتے ہی گھل جائیں گے اور یہ دیکھیں چپک بھی رہے ہیں ہاتھ کے ساتھ بڑے ہی زبردست پائے تیار ہوئے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی بلکل اسی طرح سے پائے تیار کیجئے گا اور یقین جانے سارے گھر میں سب ہی کو بہت پسند آئیں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا حیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا موسیقی